نمشکار مہن دیپک شرما اور میرے یوٹیوب منچ پر آپ کا سواگت دوستو کہا جاتا ہے کہ جس نے اتر پردیش جیتا اس نے دیش جیت لیا جیسا کی دوہزار چودہ میں اور دوہزار انیس میں موڈی جی نے جیت کر ثابت کر دیا تو کیا دوہزار چوبیس میں اس بار موڈی جی سموچہ اتر پردیش جیتنے جا رہے ہیں کیا رام مندر کے ادھاٹن کے بعد یوپی کی اسی میں سے اسی سیٹیں موڈی جی کی جھولی میں گرنے جا رہی ہیں یا پھر زمینی حقیقت کچھ اور ہے اور اس حقیقت کا احساس موڈی اور شاہ کو بھی ہے اور دوستو اگر واقعی موڈی جی اتر پردیش کی ستھی کو لے کر کمفرٹیبل نہیں نظر آ رہے تو کیا مانا جائے کیا رام مندر کی جو لہر تھی جو انہوں نے کریٹ کی تھی بائیس جنوری کو کیا یہ لہر سنامی نہیں بن پا رہی ہے یہ لہر سنامی نہیں بن پا رہی ہے اور اگر سنامی نہیں بن پا رہی ہے تو پھر اس مندر فیکٹر کا رول کیا ہونے جا رہا ہے دوہزار چوبیس میں اور سوال یہ بھی ہے کیا یوگی آدیتنات اور امت شاہ کے بیچ جو شیط ید کئی برسوں سے چل رہا ہے اور افان پر ہے کیا اس ید میں جو پردے کے پیچھے چل رہا ہے یہ جو تلوارے کھچی ہوئی ہیں دونوں کھیموں کے بیچ میں کیا یوگی اور امت شاہ کے بیچ سمجھوتا ہو گیا ہے اور اگر سمجھوتا نہیں ہوا ہے تو پھر اس کا اثر کیا ہوگا اتر پردیش کے نتیجوں پر اور اس سے بھی بڑا سوال کیا بیس پرتیشت مسلم ووٹ نرنایت مسلم ووٹ ان اتر پردیش بیس پرتیشت مسلم ووٹ کیا ایک مشت انڈیا الائنز کو جائے گا یا پھر بسپا میں بٹے گا اور اگر بسپا میں نہیں جا رہا ایک مشت جا رہا ہے تو پھر اس کا امپیکٹ کیا ہو رہا ہے اور ایک اور سوال اسی کڑی میں کیا جو اکیس پرسنٹ دلت ووٹ ہے کیا مایہ وطی کو کمسور دیکھ کر اپنی نیتہ کو کمسور دیکھ کر کیا یہ اکیس پرسنٹ دلت ووٹ سرپرائز دے سکتا ہے گجرات لوبی کو اتر پردیش میں اور اگر ایسا ہونے جا رہا ہے تو پھر ہونے کیا جا رہا ہے یوپی میں اب دوستو میں سارے ہی فیکٹرز پر آؤں گا لیکن پہلے بات کرتے ہیں امید شاہ اور یوگی آدیتنات کی دیش کے گرہ منتری اور اتر پردیش کے مکہ منتری دیش کے سب سے طاقتور نیتہ موڈی کے بعد امید شاہ اور سب سے بڑے سوبے کے مکہ منتری یوگی آدیتنات کی بیچ میں اور یہاں سوال یہ ہے کہ ہم نے مان لیا سب نے سوکار کر لیا کہ بی جے پی کا چہرہ چاہے اتر پردیش یا اتر پردیش کے باہر موڈی ہی رہیں گے موڈی ہی چہرہ ہیں بی جے پی کا لیکن سوال یہ ہے کہ یوپی میں چناو کون سنبھالے گا کیا دو بار کے مکہ منتری یوگی آدیتنات یوپی میں چناو سنبھالیں گے یا پھر موڈی کے چانت کی امید شاہ چناو سنبھالیں گے چناو کون سنبھالے گا یا دونوں طرف سے دکھل اندازی ہوگی اور یہ سوال اس لیے بڑا ہو جاتا ہے اگر دونوں کے بیچ ابھی بھی چھتیس کا آنکڑا ہے اگر چھتیس کا آنکڑا ابھی بھی ہے ابھی بھی کمپرومائز نہیں ہے صرف دکھاوٹ کی مسکرات ہے ایک فوٹو اپرچنیٹی کے لیے صرف کیمرے پر دکھاوے کی مسکرات ہے تو واقعی اگر دونوں کے بیچ رشتے ٹھیک نہیں ہیں تو پھر اس کا اثر کیا ہوگا بھاچپا پر اور کیا بھاچپا اس دکھتی رکھ کو کہیں نہ کہیں سمجھ رہی ہے اب دوستو اگر بات یوگی آدیتنات اور امیت شاہ کی چل رہی ہے چانک کے ورسز یوگی کی گر بات چل رہی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ ایک بار یوگی آدیتنات کا جو موڈل آف گورننس ہے یہ جو یوگی موڈل ہے اس کو بھی سمجھ لیتنے بریف میں اور اگر یوگی موڈل کارگر ہے اگر کارگر ہے اگر بابا بلڈوزر کارگر ہیں اگر انکاؤنٹر کنگ جی ہاں انکاؤنٹر کرانے والے ٹھوک دینے والے مکہ منتری اگر کارگر ہیں کامیاب ہیں تو سوال یہ ہے کہ بی جے پی کا جو لاسٹ ووٹ شیر تھا دوہزار بائیس جو لاسٹ الیکشن تھا فورٹی ون پوائنٹ ٹو نائن پرسنٹ آپ اکتالیس پرسنٹ ووٹ کہہ سکتے ہیں کیا یوگی اپنے بوتے پر یہ جو اکتالیس پرسنٹ ووٹ شیر ہے اس میں کوئی اضافہ کریں گے کیا یوگی اپنے دم پر اس اکتالیس پرسنٹ کو پیتالیس پرسنٹ رہ جا سکتے ہیں جہاں پھر مندر کا تین چار پرسنٹ جڑ جائے کیا بی جے پی سیتالیس اڑتالیس پرسنٹ کے اوپر جا سکتی ہے اور کیا یوگی اس میں کچھ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں اور یا ہم یہ مانیں کہ یوگی نے بلڈوزر کے دم پر انکاؤنٹر کے دم پر اتر پردیش کو پولیس اسٹیٹ بنا دیا ہے پولیس راجی بنا دیا ہے جہاں ہر گریب کمزور آدمی کہیں نہ کہیں گھر آیا ہوا ہے بیڈیت ہے کیونکہ یہ جو بلڈوزر ہے شروع میں تو مسلمانوں کے گھر چلا لیکن آج کی تاریخ میں یہ بخشتہ کسی کو نہیں ہے پریشان سبھی ہیں کیسا ہے is it right to say آگے ڈسکس کریں گے اپنے ایکسپورٹ کے ساتھ کی یوگی کا جو موڈل آف گورننس ہے اس سے بی جے پی کو کیا فائدہ ہو رہا ہے یا پھر تھاکروں کی سرکار ہے جیسا کہ لوگ کہتے ہیں اٹھلیش یادو کہتے ہیں یا راہو لاندھی کہتے ہیں کیا تھاکروں کی سرکار ہے یا پھر دلیت عطی پچھڑے پچھڑے مسلمان سب خوش ہیں اس پر بھی بات کریں گے اپنے ایکسپورٹ سے کیونکہ بہت امپورٹنٹ کوسچن ہے اب ایک اور اہم سوال ہے یوں کہیں کہ موڈی جی کے لئے ایک اور چیلنج جو ان کے راستے میں کہیں نہ کہیں کھڑا ہے اور وہ یہ ہے کہ یہ جو بیس پرتیشت بیس پرتیشت تقریبا ٹونٹی پرسنٹ ٹونٹی پرسنٹ یہ جو مسلم ووٹ ہے بہت ڈیسائسیو ووٹ ہے بہت نرلائک ووٹ ہے اگر ایک مشت جا رہا ہے اگر یہ ایک مشت جاتا ہے تو پھر انڈیا لائنس کو کیا فائدہ ہوگا یعنی آر ایل ڈی سماجوادی پارٹی کانگریس اور پھر ان کے ساتھ کچھ اور چھوٹی موٹی پارٹیاں یہ جو انڈیا لائنس ہے کیا اس کو فائدہ ہوگا اگر ایک مشت مسلم جاتا ہے اور اگر ہم امیت شاہ کا فارمولا دیکھیں جو فارمولا انہوں نے دیا تھا جس کی وجہ سے بہوجن سماج پارٹی سماجوادی پارٹی کے ساتھ نہیں آ رہی مایا وطی اکھلیش کے ساتھ نہیں آ رہی ہیں بوا اور بھتیجے پھر سے ایک نہیں ہو رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ امیت شاہ چاہتنے کی ٹرائنگولر فائٹ ہو ٹرائنگولر فائٹ ہو بسپا ایک طرف بی جے پی ایک طرف سماجوادی پارٹی کانگریس آر لڈی انڈیا آلائنس ایک طرف اور امیت شاہ یہ اس لئے چاہتے ہیں کہ مسلم سپلٹ کریں مسلم جو ہے وہ بسپا میں جائیں امیت شاہ کے دباؤ میں زیادہ سے زیادہ مایا وطی مسلم امیدوار کھڑا کریں ساتھ میں اویسی کی بیکنگ رہے مسلم کو سپلٹ کیا جائے یہ جو بیس پرسنٹ ہے کیا ایسا ہوگا یا اس بار اتر پردیش میں مسلمان ٹیکٹیکل ووٹنگ کا انتظار کر رہا ہے چاہے کچھ ہو جائے کم ووٹ میں آندھی آئے طفان آئے یہ ووٹ صرف انڈیا آلائنس کو ہی جائے گا کہ ایسا ہونے جا رہا ہے اور اگر ایسا ہوا ایک طرف ایک مشت اگر ووٹ ٹرانسفر ہوا تو پھر شاہ صاحب کے اس فارمولے کا کیا ہوگا ٹرینگولر فارمولے کا یہ بھی ایک بڑا سوال ہے اس پورے پڑھاؤ میں اب دوستو ایک اور بات ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ اتر پردیش میں یوں تو اکیس پرسنٹ ٹونٹی ون پرسنٹ پلس دلت ووٹ ہیں جس میں سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ مایہ وطی جی کا بہن جی کا جو کور جاتب ووٹ ہے وہ گیارہ بارہ پرسنٹ ہے لیکن مایہ وطی جب ایک لڑتی ہوئی دکھتی ہے جب ہاتھی کی ایک آپ کہہ سکتے ہیں رفتار دکھتی ہے اتر پردیش میں تو یہ دلت پورا کا پورا مایہ وطی جی کے پاس چلا جاتا ہے کم سے کم اکیس میں سے اٹھارہ انیس پرسنٹ جاتا ہے لیکن جب مایہ وطی کمزور دکھتی ہوں آج کی تاریخ میں چار سو تین کی ویدھان سبھا میں پہلی بار مایہ وطی کے پاس صرف ایک ویدھائق ہے اور وہ ویدھائق بھی یوگی جی کے ساتھ ہے یوگی جی کہی آدمی ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ almost zero ہیں اس وقت مایہ وطی zero ایسی ستھیتی میں دلت ان سے کیا اپیکشہ کر سکتا ہے اگر وہ الگ بھی لڑیں ہاتھی الگ بھی چلیں اتنا ہاتھی کمزور ہو چکا ہے کہ کیا دلت سواری کرے گا اور دلت اگر سواری نہیں کرتا تو کیا پھر دلت اس کاشی رام کے خلاف پارٹی یعنی بھاجپا کو ووٹ کرے گا بھلے لابر تھی یو جنا کیوں نہ تو کیا دلت کہیں نہ کہیں جو امبیت کا رائٹ ہے اتی پچھلا بھی آپ لے لیجی دلت کے ساتھ کیا یہ بی جے پی کے طرف جائیں گے یا اس میں سے بڑا چنک انڈیا الائنز کے طرف ہے گا کیا یہ جو ایک ووٹ بینک ہے ویری ڈیسائسیف ووٹ بینک کیا یہ بھی ایک سرپرائز دے سکتا ہے گجرات پاپی کو کیسا ہونے جا رہا ہے اور مجھے لگتا ہے ایسے کئی سوال ہیں یہ صرف امیت شاہ ورسز یوگی عددنا سوال نہیں ہے سوال یہ نہیں ہے کہ مندر کی لہر سنامی کیوں نہیں بن پا رہی ہے سوال یہ نہیں ہے سوال یہ ہے کہ کیا مسلم اور دلت اگر ایک ساتھ جاتے ہیں تقریبا فورٹی ون پرسنٹ ووٹ ہے یا فورٹی ون میں سے اگر ایٹی پرسنٹ بھی جاتے ہیں سیونٹی پرسنٹ بھی جاتے ہیں اس کے ساتھ یادو ووٹ بینک چھوڑتا ہے اس میں کانگریس کا دو تین پرسنٹ چھوڑتا ہے اس میں جہنت چودری کے کچھ جاٹ ووٹ چھوڑتے ہیں اس میں کچھ پلوی پٹیل کے ووٹ چھوڑتے ہیں اور بھی چھوٹی چھوٹی پارٹیاں ہیں اور انڈیجویل امیتوار ہیں اگر ٹکٹ کا ڈسٹیبیوشن بڑھا ہے بڑی تصویر آپ کے سامنے دے گا اور اس سوال کا جواب یہ شخص دے سکتے ہیں پروفیسر روی کاند پچھلے پچھس تیس برسوں سے اتر پردیش کی رگ رگ سے واقف چاہے وہ جاتی ہے سمی کر رہا ہوں چاہے وہ سپا بسپا کی راجنی تو بھاجبا کی راجنی تو پروفیسر روی کاند اور بے دھڑک بولتے ہیں بنداس ڈاک ساب میرا پہلا سوال اور پہلا سوال یہ ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اتر پردیش چناؤ سے پہلے ہی اس بار مودی جی کے جھولی میں چلا جائے گا ووٹ سے پہلے ہی جھولی میں چلا جائے گا اور یوگی جی کہہ رہا ہے اسی میں اسی سیٹے مشن ایٹی مشن ایٹی کیا ہے کیا واقعی اتر پردیش چودہ اور انیس کا ریکارڈ توڑنے جا رہا ہے یا پھر جمینی سچ کچھ اور ہے دیکھیں دیپک جی یہ مشن ایٹی بھی اسی لیے دیا گیا ہے کیونکہ بی جی پی یو پی کو لے کر کے بہت آشنکت ہے اور ڈری ہوئی کیونکہ جمین تو کچھ اور کہہ رہی اب بہت دور مت جائیے 22 جنوری کو جو ہوا اس کے پہلے 11 دن تک کنوشتھان کیا موڈی جی نے اور ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے اب سب کچھ ہندو تو رام مندر کے سارے بھارتی جنت پارٹی چناؤ جتنے جا رہے پورا لوگ سوا کی اب باجی موڈی جی کے ہاتھ میں ہے لیکن یہ لہر دھیرے دھیرے تھم گئی اور 24 گھنٹے نہیں پیتے رہنے کی ان کو برکرار رکھنے کی یہ پوری رڑنیتی تھی جہاں تک اتر پردیش کی بات ہے اتر پردیش میں پچھلے 6-7 سال سے مکھمنتری ہیں یوگی جی یوگی جی کے ہی پورا دارو مدار ہے اتر پردیش کا اب سوال یہ ہے کہ یوگی جی نے اتر پردیش کوئی نئی پیدا کی ہو ڈاک ساب آپ یہ کہنا چاہیے بہت بڑا شب آپ نے کیا کی یوگی آدھی تر نات میں نہیں کیا یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں یہ جو 41% 41% پر ڈی جی پی کا ووٹ شیئر ہے اس کو بڑھانے میں اب یوگی کا کوئی یوگدار وہ وہی سارے فیکٹر تھے جو کہیں نریندر موڈی اپنے پتے کھیل رہے تھے اب آپ دیکھئے امپرکاش راج سنجی نشاد ہو دارہ سنجھ چوہان ہو یا کیشو پرساد موریہ کیشو پرساد موریہ کا بار بار قد کیوں بڑھتا ہے پورے رام مندر میں وہ سات دن تک وہاں پہ تھے اس کا مطلب ہے کہ یوگی جی کے جری یہ 41 فیز دی نہیں ملا ہے اور نہ ہی اوپر کہیں جا رہا ہے آپ کہاں تک جائیں گے کیشو پرساد موریہ کو آپ منس کر دی جیے سنجی رشاد کو آپ منس کر دی جی اتر پردیش میں تو ہے بلڈوزر جو مہراش میں استعمال کیا جا رہا بلڈوزر گجرات میں چل رہا ہے بی جی پی کہنا ہے کی یوگی کا جو موڈل ہے وہ زبردست طریقے سے کامیاب ہے اتر پردیش میں اور اس کا کہیں نہ کہیں فائدہ ملے گا موڈی کو دو ازار چوبیس میں دیپک جی بی جی پی پر بی لیکن بلڈوزر بی نیائے نہی انیائے کا پرثیق بن گیا ہے لوگوں کے بھی تر بھائے اس کے جریعے پیدا ہو گیا ہے اور ہر چیز کی بری ہوتی ہے آپ کو یہ لگتا ہے کہ جو ہم کر رہے ہے وہ ہر بی بی سٹیٹ بنا دیا اکتر پردیش کو پولیس سٹیٹ بنا دیا اور اس کی جد میں ہر کوئی آرہ ہے کوئی دیکھ چھوڑی نہ کہ کس کا مکان آرہ ہے یا جو آپ کے ٹائرگیٹ پر ہے مسلم کا ہے کہ یاد ہو کا ہے کہ راج بھر 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 یہ سب نہیں دیکھ چل جا رہا ہے اگر ہم مان بھی گناہ کسی پروش کا ہے نام مکان ہے پتنی اور بلڈو جر چل رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ انیائی میں تبدیل ہو گیا ہے لوگ اس سے ڈھر نے لگے ہیں اور اتتہ پردیش کی جو آبادی ہے 25 کروڑ کی اس میں کتنے میڈل کلاس ہوں گے کتنے اپر کلاس ہوں گے یہ گریب ہے لوگ گھر کب بڑا پاتے ہیں ان کو اب ہی سے ڈر لگتا ہے کہ پھلا کے گھر میں چل گیا تو کیا ہوگا ساب تو آپ نے بنایا نہیں ہے آپ نے مٹا یا ہے آپ نے لوگوں کے بھی رہ اتساہ نہیں پیدا کیا ہے ڈر پیدا کیا ہے آپ نے رچ نات بکت نہیں پیدا کیا دھونز پیدا کیا ہے اور یہ آپ کو بوٹ میں تبدیل نہیں کرتا کتنی پرتان 1.500 فیس دی دلیتوں کا اتپرند بڑھا اس یوت پردیش میں یوگی راج میں 1.500 فیس دی اور آپ کہہ رہے کہ دلیت ہمارے ساتھ کھڑا ہے نہیں کھڑا ہے پہلے کیا تھا پچھلا جو ایکشن 22 کا ہے جو 41 فیس دی بوٹ ملا وہ سپا برسس بی پسند کے قرر نہیں گیا بی جی پی کے ساتھ کوئی بکلپ نہیں ہونے کے قرر گیا اس لیے 41 فیس دی دکھتو رہا ہے آپ کو اصل میں بی جی پی کا یہ مول بوٹر نہیں بہت سارا ایسا ہے جو بکل پینت کی ایک کمجور مایوطی جب میدان میں اتریں گی ایک طرف مایوطی ہوں گی ایک طرف بی جی پی ہوں گی اور ایک طرف سماجوادی پارٹی پلس کانگریس پلس آر ایل ڈی پلس پلوی پٹیل وغیرہ یہ جو ایک انڈیا آلائنس دلیت بٹے گا بی جی پی اور مایوطی میں اور دلیت انڈیا آلائنس میں نہیں آنے والا دلیت 21% ہے یا اس میں بھی کچھ خیل ہونے والا دیپک جی اس بار آپ بٹھنے کی بات کر رہے وہ بی ایس پی بی جی پی میں اس بار دلیت دونوں سے نکلے گا دونوں بابا صاحب امبیٹ کر اس بات دھیان میں رکھ رہا ہے کہ ہندو راشت کا جو دلیت پر سب سے بڑی آپدا ہے اور وہ سب سے آگے اپنی جان جو خیم میں لگا کر وہ لڑائی بھی لڑ رہا ہے اگر وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ مایابتی کہیں بھاتی جنتہ پارٹی کے دباؤ میں ہے یا اکیلے چنو لڑ رہی ہیں کمزور ہیں تو اسے بیسیکلی چیلنج کرنا ہے بیجے پی کو تو وہ انڈیا ایلائنز کے ساتھ اس بار کھڑا ہوگا اور اس لیے میں کہہ رہا ہوں جو مایابتی کا کور بوٹر ہے اس کے کئی لڑی سب دک سب آپ یہ کہہ رہے ہیں کی مایابتی اگر بیجے پی کے پریشر میں کمزور پڑتی جا رہی ہے اگر ہاتھی کو بیجے پی دباؤ سے ایڈی اور سی بی آئی کے ڈر سے کمزور کر رہا ہے تو جو دلیت ووٹر ہے اس کو یہ چیز پسند نہیں آرہی راست اور میں اس میں جا کو بھی شامل کر رہا ہوں کہ جا سب سے زیادہ جتنا سمپن ہے اتر پردیش میں وہ یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ مایابتی کو کوئی اس طرح سے دبائے ان کی آواز کو بھی کمزور کر یہ بھی برداشت نہیں ہے تو اس لیے بیجے پی کو ہرانے کے لیے وہ ادھر انڈیا کے طرف آ سکتا ہے یہ جو لابارثی یوجنہ ہے جو نون تیل لکڑی یوجنہ ہے کہ ہر گھر میں راشن پہنچ رہا ہے چاوال پہنچ رہا ہے دال پہنچ رہی پانچ کلو راشن مل رہا مفت میں لابارثی جو یوجنہ ہے جس بہت بڑا ورگ دلیت ورگ ہے کیا وہ امیشیہ اور موڈی کے ساتھ نہیں جائے گا آپ کہہ رہے ہیں مفت راشن کے باوجود دیپک جی وہ پہلے بھی نہیں گیا تھا یہ پروپوگینڈا ہے کہ وہ پانچ کلو راشن اور یہ یکتہ پردیش کی جمین ہے جسے کانشی رام نے سینچ کر کے اتنا اور بھر بنایا وہ دلیت جو بھلے ہی اس کے پاس کوئی زمین نہ ہو مزدوری کرتا ہو محنت کرتا ہو پسینہ تو بہا سکتا ہے لیکن پانچ کلو راشن کے لیے اپنے کو اکمانت نہیں کر سکتا یہ اس کو کرنا پڑھ رہا ہے چاہتا ہے کہ اس کو روز گار ملے اس عبیمان کے ساتھ وہ راشن خرید کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پالے اور ان کو پڑھائے اب پڑھائی کے لیے بھی نہیں ہے اس لیے وہ گیا تھا سپا کے بیرود میں اس وقت جو 31 پیس تھی آپ کہہ رہے لیکن اس بار اس اور ایک نہیں مہوبا سے لے کر کے اور پرتاب گھ تک سیکلوں گھٹ آئے ہیں اتر پردیش میں تو اور آپ سوچتے ہیں کہ جب راشن کے جریعے مل جائے نہیں بڑا سوابیمانی ہے اور گریب بیسے بھی بہت سوابیمانی ہوتا ہے وہ اس بات کو سمجھ رہا اور اس جی گھبرائے ہیں کارپوری تھاکور کو بھرات دینے کا مطلب کیا ہے وہ یہی ہے بچائی کسی طریقے سے آپ کہہ رہے کہ نتش کی طرح جو گریب ہے وہ بینا ریڑ کے نہیں ہے نتش جیسا نہیں ہے گریب گریب سوابیمانی ہے اور نتش کی طرح وہ جھکے گا نہیں موڈی کی بہکابے میں نہیں آئے گا اس کا اپنا سوابی مان ہے اور جو مایواتی کا core voter ہے مایواتی کو بچانے کے لئے ہمیشہ یا گجرات lobby کی نظر سے ہو سکتا ہے کہ اپنا سوال کرنا چاہ اور یہ سوال باقی جتنے میں نے سوال کی سب سے بڑا ہے کیا امیت شاہ امیت شاہ چانک کے موڈی جی گجرات lobby کے آپ کہہ سکتے چانک امیت شاہ اور یوگی عادت نات میں ابھی بھی آپ کو compromise نہیں دیکھتا ابھی بھی ٹکراؤ ہے اور پردیش میں چاہے بیدھائک ہوں چاہے سانسد ہوں چاہے منتری ہوں چاہے افسر ہوں یہ دو lobbies میں بٹے ایک امیت شاہ کی lobby ہے اور ایک یوگی عادت نات کی لگ کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ سب سے بڑا آپ کہہ سکتے ہیں ایک کمزور پوائنٹ ہے بی جی رہی ہے مصلا آپ dcp کو ہی دیکھ لی جی اب تک پون کال کال dcp نہیں بنا ہے اس درمیان جو ہم نے دیکھ رہے اب پرشاند کمار جی بنے ہے بھائی اس کے پہلے ایک اور تھے وہ کال 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 یہ کہیں نہ کہیں امیت شاہ ورس یوگی کے ٹکراؤ کو دکھاتے ہیں تو اتر پردیش میں پرشاسن جو ہے وہ کھینستان میں بٹا ہوا ہے آپ کے بیدھائی بٹے ہوئے ہیں منتری بٹے ہوئے ہیں کشا پرساد موریاج اس طرح سے کھیل کر رہے ہیں اس بیچ بیچ میں آکر کے یہ دکھاتا ہے کہ موڈی جی نے موڈی جی لگاتار چیلنج کر رہی یوگی جی کو یہ بھی کمجور نس ہے یوگی کی اتر پردیش کی اور اس لیے اس میں بڑا مشکل ہونے جا رہا ہے کیسے آپ سمحہ لیں گے وہ بھی نہیں ہے کہ پشمی اتر پردیش میں پچھلے لوگ سبح پچھلوں میں امیت شاہ بن گئی تھے پرباری تو وہاں اس سمائے آپ جاٹوں کو سمجھ لے گئے تھے لیکن اس بار وہ اس تی نہیں ہے مہلا پہلوانوں کا مسئلہ ہے کسانوں کا بڑا مسئلہ ہے تو پشمی اتر پردیش میں بھی آپ کامیاب نہیں ہے ہمارے امیت جی تی تھوڑی دوسری قسم کی ہو گئی بلڈوز بابا تو وہ ہو گئے لیکن وہ نیای دینے والے بابا نہیں ہوئے ایک چیز اور روک ساب میں پوچھنا چاہوں گا راہول راندھی کی جو گیارہ دن کی یاترہ گزرے کی اتر پردیش سے اور اتر پردیش میں وہ بنارس میں آئیں گے موڈی جی کی راہول گاندھی وہاں بولیں گے پھر وہ پریاغ راج جائیں گے نہرو جی کی کرم بھومی کہہ لیجے آپ اس کو وہاں جائیں گے پھر وہ اندرہ گاندھی کی کس اپنے فادر کی کس امی رائے بریلی اور پھر لکھنو اور بریلی مراد آباد بلی گڑ آگر یہ جو راہول راندھی کی آگرہ ہے آپ کو لگتا ہے انڈیا لائنز کو کچھ فائدہ ہو سکتا ہے اگر صحیح طرح سے پوزیشن راہول گاندھی نے لی ہاں دیفرٹلی وہ جہاں سے انٹری کر رہا ہے وہ بہت مہت مہت رہے دن کو میں ٹھیک ویسے ہی دیکھ رہا ہوں جیسے مودی جی نے دکشن بھارت میں رام مندر کے پہلے جو انوستان کیا تھا تو اتہ پردیش میں بھی راہول گاندھی کا یہ انوستان ہونے جا رہا اور جو اس سماعے ایسا ووٹر ہے جو بہن جی کے طرف دیکھ رہا تھا لیکن نراش ہے جو پرتاریت ہے بی جی پی کی سرکار سے راہول گاندھی کے آنے سے جو فلوٹنگ بوٹر بھی ہے وہ بھی کہیں نہ کہیں اس نیا یاترہ کے ساتھ جڑے گا اور اتر پردیش میں نے کہا کہ وہ جمین ہے جہاں تین دشک تک اور راہول گاندھی جب اتر پردیش میں داخل ہوں گے وہ تمام مدد چاہے وہ بیروز گاری کا ہو مہنگ آئی کا ہو یا آریکشن کا ایشو ہو کاش سینسس کا مددہ ہو یہ سارے سامنے آئیں گے اور وہ کہیں نہ کہیں ایک بڑا فائدہ پہنچائیں گے انڈیا پرسنٹ مسلم ووٹ ہے بہت ڈیسائی سی بہت نرلائے کہیں اگر ایک مشت گئے تو پھر کھیلا ہے اور دلیت اگر پیچھے ہے اور پھر اکھلیش یاداب کا جو اپنا سماج بادی پارٹی کا جو ووٹ ہے یا پھر جین چودری چاٹ ووٹ ہے یا پھر مسلم بلکل نہیں بٹنے والا ہے چاہے جتنے مسلم candidate کھڑا کر دے ہمیش دباؤ میں کیا مسلم پوری طرح decide کر چکا ہے کہ اس کا vote کہا جانا ہے اور اکھلیش اور کانگریس اور جین چودری سب چیزیں سمجھ رہے ہیں اور اگر مسلمان ایک طرف گیا اور پیچھے جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ دلی تھوڑا سا جو امبیت کا رائٹ ہے وہ جا سکتا ہے پھر یاد ہو ہے اس سب کھل ملا کر آپ کو لگتا گیا ہے کہ کھلیش پوزیشننگ صحیح ہوئی انڈیا لائنس کی پوزیشننگ اگر صحیح ہوئی اور رحول گاندھی کی یہ یاترہ اور کوئی تقرار نگر نہیں ہوئی اکھلے شیدہ اور کانگریس پارٹی کے بیچ میں بہت صدھے ہوئی ڈنگ سے دونوں لوگ کھیل رہے ہیں تو مسلم تو ایک طرف جائے گا وہ بہت سائلینٹ لی بوٹ کرنے والا ہے اس پارٹ ٹیکٹیکل بوٹ کرنے والا ہے لیکن ایک اس میں مہت پور باد اس کی طرف آپ نے بھی اشارہ کیا کہ ڈلیت اس بار ٹیکٹیکل بوٹ کرنے جانا ہے ڈلیت پہلے بہت کھل کے بوٹ کر مائی باتی کا بوٹ ہے مائی باتی کے ساتھ ہے لیکن اس بار وہ ٹیکٹیکل بوٹ کرے گا اور یہ ہی سب سے بڑا پوائنٹ ہوگا انڈیا ایلائنز کا اور اسی لئے آپ دیکھیں کہ کہ کارٹے کی ٹکر ہو سکتی ہے اور کئی ایسے لوگ سبھا ہوگی جہاں پہ انڈیا ایلائنز کو بڑا فائدہ ہوگا مجھے لگتا ہے منی من بہن جی جو ہیں ان کو بھی لگتا ہوگا بھائی اس بلیٹ میل سے باہر آنا چاہیے روز روز کا ایڈی انکم ٹیکس کی ستیش مشہ کوئی پیغام ہمیش شاکر آرہے یہ سمپتی آپ کی دیکھ جائے مجھے لگتا ہے ان سب سے باہر نکر چاہتی کیونکہ جو ایک ایسا آکاش دینا چاہتی جہاں کم سے کم آدمی چین کی سانس لے سکے اس راجنیت محول میں تو شی آلسو وانٹس ٹو گیٹ ریڈ اپ ڈیس ہو سکتا ہے مائیابتی پر بھی دیکھنا ہوگا نظریں ہیں اور جیسا کہ آپ نے کہا کہ مسلم ٹیکٹیکل ووٹنگ کرے گا اس میں جین چودری اور اکھلیش یادو کی سماج وادی پارٹی یہ سارا ووٹ اگر ایک لام بند ہوتا ہے تو آپ نے کئی ایسے فیکٹر بتائے جہاں یوکی بوٹم لائن یہ ہے کہ یوکی ویلیو ایڈیشن نہیں کر پا یوکی ووٹ کا وستار نہیں کر اور رام لہر سے جو سنامی دکھ رہی تھی وہ بھی نہیں دکھ رہی ہے کل ملا کر مقابلہ آسان نہیں یہ آپ نے آج بتایا ہے میں پھر دس دن کے بعد اس کو ریویو کروں گا کیونکہ جو اتر پردیش جیتا جو آپ نے ساری چیزیں سارے تتھ آنکھ کھولنے والے رکھ بہت شکری اپنی آسانی سے سمجھاتے اتر پردیش کے باہر کے لوگوں کو بھی سمجھ میں آتا ہے جن کی دلچسپی دوہزار چوبیس کے فائنل میں کی ہونے کیا جا رہا ہے بہت